خبر ہے لاہور آئی کورٹ سے جہاں گریٹر اقبال پارک میں پاکستان تحریک انصاف کا انتیس سیپرل کا جلسہ روکنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے جلسٹس شاہد قریم زوہیب عمران شیخ ایڈوکیٹ کی درخواست پر یہ سامات کریں گے گریٹر اقبال پارک اور نیشنل ہیریٹیج میوزیم گو قومی ورثہ قرار دیا جائے یہ کہنا ہے درخواست گزار کا قومی ورثہ کوئینی تحفظ بھی حاصل ہے یہ کہنا ہے درخواست گزار کا اہم خبر شامل کرتے ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے لاہور آئی کورٹ سے آپ کو بتائیں گریٹر اقبال پارک میں پاکستان تحریک انصاف کا انتیس سیپرل کا جلسہ روکنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے جسٹس شاہد قریم زوہیب عمران شیخ ایڈوکیٹ کی درخواست پر سامات کریں گے اس سلسلے میں درخواست گزار کا کہنا ہے کہ گریٹر اقبال پارک اور نیشنل ہیریٹیج میوزیم کو قومی ورثہ قرار دیا جائے قومی ورثہ کوئینی تحفظ بھی حاصل ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں ہائی کورٹ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور آئی کورٹ میں گریٹر اقبال پارک میں پاکستان تحریک انصاف کا انتیس اپرل کا جلسہ روکنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے جسٹس شہید قریم زہیب عمران شیخ ایڈوکیٹ کی درخواست پر یہ سامات کریں گے چپکہ گریٹر اقبال پارک اور نیشنل ہیریٹیج میوزیم کو قومی ورثہ قرار دیا جائے ایسا کہنا ہے درخواست گزار کا قومی ورثہ کوئینی تحفظ بھی حاصل ہے یہ کہنا ہے درخواست گزار کا اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں درخواست گزار کا یہ کہنا سامنے آیا کہ قومی ورثہ کوئینی تحفظ بھی حاصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گریٹر اقبال پارک اور نیشنل ہیریٹیج میوزیم کو قومی ورثہ قرار دیا جائے اہم خبر شامل کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں لاہور ہائی کورٹ میں گریٹر اقبال پارک میں پاکستان تحریک انصاف کا 29 اپریل کا جہد سا روکنے کی درخواست دائر کی گئی ہے اس سلسلے میں جسٹس شہید کریم زہیب عمران شیخ ایڈوکیٹ کی درخواست پر سامات کریں گے گریٹر اقبال پارک اور نیشنل ہیریٹیج میوزیم کو قومی ورثہ قرار دیا جائے یہ کہنا ہے درخواست گزارگا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ناموائندہ لاہور انگر حیات سے جی عمر بتائے گا اس سامات کے حوالے سے یہ بلکل جسٹس شاہید کریم زہیب عمران شیخ ایڈوکیٹ کی درخواست پر آج سامات کریں گے یہ درخواست آج اتحار کی جئی ہے جس نے درخواست آج اتحار کی جانب سے یہ محقب اختیار کیا گیا ہے کہ گریٹر اقبال پارک ایک نیشنل ہیریٹیج میوزیم جو ہے اس کو بھی ایک قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے قومی ورثے کو آئینی تحفظ بھی حاصل ہے جبکہ قومی ورثے کا تحفظ کرنا حکومت کے آئینی اور قانونی ذنہ داری ہے پاکستان تحریک انصاف کے 29 اپرین کے جلسے سے گریٹر اقبال پارک کی ساری خوبصورتی تباہ ہو جائے گی جلسہ ناصرباغ یا قضافی سٹیڈیم منتقل کرنے کا حکم دیا جائے بہت شکریہ عمر حیات تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے